بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم آپ کے کومنٹس آپ کے تفسرے آپ کے سوال آتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں مباری آنے پر ان کو جواب بھی دیتا ہوں کبھی کبھی بہت تکلیف تھے ہوتے پر اس دفعہ یہ جو آیا ہے یہ تو شرمناک ہے یعنی سچی بات ہے میں اس کو پڑھ کے لرز گیا پہلے اس بچی نے مجھے فون کیا میں نے اگنور کیا اگنور کرنے کے بعد میں اس کو بھول گیا اب اس کا کل دوبارہ میسج آیا سر میں نے آپ کو کال کی تھی کافی دن پہلے آپ بھول گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو بہنیں ایک ہی شہر میں رہتی ہیں اور میرے شوہر کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات تمہاری بہن کے ساتھ گزارنی ہے اور اس کو پلان بھی تم کرو گے اور ایگزیکیوٹ بھی تم کرو گے خاتم وزرات یہ آدمی جس نے بھی یہ فرمائش کی ہے جو پہلا گمان میرے ذہن میں آیا کہ کیا کسی حلال کے والدین کی اولاد ہے یہ یعنی حلالی اگر ہو حرامی سے تو آپ کچھ بھی بائید کر سکتے ہیں آپ سوچئے اگر وہ مسلمانوں میں سے ہے تو کسی حلالی کا اولاد نہیں ہے ایک عورت کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا اس کی زندگی وہ میہ بیوی کی طور پر گزار رہے ہیں حلال یہ کام ہو گیا اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تو حرام میں جانا چاہتا ہے حرام میں کون جائے گا حرام نہیں جائے گا حلالی نہیں جائے گا اور اس سے وہ حرام کرنا کام کرنا چاہ رہا ہے جس کو اللہ نے اس کے رسول نے حرام کر کے منع کیا ایک تو کسی اور عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے کر نہیں سکتا ہے دوسرا بیوی کی بہن کے ساتھ تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا ڈبل حرام ہے اور آپ اسے فرمائش کر رہے ہیں کہ تم اپنا رشتہ بچانے کیلئے میرے ساتھ یعنی تمہارے جیسے ناکارہ اور کمینے انسان کے ساتھ وہ اپنا رشتہ ایسی خاتوم کو سوال کرتے ہوئے بھی دس دفعہ سوچنا چاہئے یہ تھریٹ نہیں ہے اگر آپ اس بندے کی فرمائش پوری کرو گے تو کل آپ کو یہ نائکہ بنا دے گا کیا پھر ملے سے عورتیں پکڑ پکڑ کے بچیاں پکڑ پکڑ کے اس خبیس آدمی کی آپ خدمت میں پیش کرتے رہو گے یعنی اگر زندگی میں کبھی آپ کو کوئی بھیڑی یا کوئی درندہ مل جائے تو پھر آپ اپنی انسانیت اپنا ایمان چھوڑ کے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے فسیلیٹیٹر بن جاؤ گے what the hell یعنی کیا یہ ایمان ہے کیا یہ زندگی ہے کیا آپ برے ہو کہ آپ کے زندگی میں کیا آپ ذہنی طور پر مزور ہو پاگل ہو یا اتنے مجبور ہو کہ سب مرد مر گئے ہیں یہ واحد بچا ہے اور آپ کو اس کے بعد سانس بھی نہیں آئے گی ایسے بندے کے ساتھ تو جینا مرنے سے زیادہ بندہ مر جائے اس بندے کے ساتھ رہیں گی یعنی جب اس کو یہ جرد ہوئی آپ سے بات کرنے کی آپ کو فوراً اس کی ماں سے اس کے باپ سے اس کے جو دو چار ازدہ و کارب ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہئے کہ یہ آپ کا بچہ یہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی آپ کو فوری طور پر اپنے گھر چلے جانا چاہئے کس بندے سے رشتہ بچا رہیے اس کے ساتھ اب رشتہ بنا کے رکھو گے وہ یہاں تک یہاں تک گناہ سے لٹھرا ہوا ہے اچھا آئندہ جو وہ گناہ کرے گا آپ کے ذریعے کرے گا you would be facilitator کیسا لگے گا توائفوں کو ہم برا کہتے ہیں توائفوں کی ماں یا نائکہ جو ساری عمر دوسروں کو عورتیں سپلائی کرتی ہے سپلائی کہتے ہیں اس کو یہ فرمائش نہیں ہے وہ بعض لوگ ہیں وہ اپنی بیویو کو دوسری کی بیویو سے ایکسچینج کرتے ہیں اب نورمیلیٹی کسی بھی صورت میں ہو چھوٹی ہو بڑی ہو سٹارٹ تو کسی چھوٹی سے باسے ہوتی ہے اور جب آپ اس پہ ریکٹ نہیں کرتے اور آپ کی یہ سنسٹیویٹی زیرو ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا دل کا تچھا ٹھیک ہے اس کو میں کر لیتی ہوں اور میرا گھر بچ جائے گا اس گھر بچانے کیلئے آپ نے اپنا ایمان قربان کر دیا اپنی بہن قربان کر دی کل کو محلے کی کسی بچی کو قربان کرو گے پھر کسی جاننے والے کو قربان کرو گے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی کوئی انت نہیں ہے اس کا کوئی انڈ نہیں ہے ہا ایک انڈ ہے اور وہ حاویہ ہے جہنم کی آخری گہرائیاں دیکھیں اگر اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ وہ بچیاں پوچھیں گی کہ مجھے کس گناہ میں زندہ دفنا دیا گیا تھا اس کا درد محسوس کرے اس آیت کا تو کیا وہ بچی نہیں پوچھے گی کہ اللہ میں نے کیا قصور کیا تھا میری اپنی سگی بہن نے مجھے کس جرم میں اس بھیڑیے کے بھیڑ چڑھا دیا تھا اس کی قربان گاہ میں مجھے قربان کر دیا تھا تو کیا میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ اس کے اسے بھیڑیے نمہ انسان کی ناجائز اور ناروہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری عزت میری پاکیزگی میری عصمت سب قربان کر دی جائیں کچھ باتوں کو نہ کرنا نہیں اس سے بھی پہلے سوچنا جب چیزوں کو آپ سوچتے ہو تو پھر ہو جاتی ہے جب نہیں سوچتے تو پھر وہ رک جاتی ہے مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میں ایڈیا گیا تو اس روز وہاں جو ان کا بہت بڑا اخبار تھا ٹریبیون اس میں ایک عورت کی کلڑ چھپیل تھی اور اس کا میاں کو فوج میں تھا اور وہ اس نے اپنی بیوی سے فرمائش کی تھی کہ وہ کسی اس کے آفسر کے ساتھ چلی جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آ جائے کوئی کیا کوئی ذکر تھا کوئی ان کا کوئی کلاب ہے وغیرہ وغیرہ تو اس نے کہا تھا he was not muslim کہ میں جانور نہیں ہوں کہ مجھے جس کے ساتھ باندے میں چلی جاؤں میں ایک عزتدار عورت ہوں عزتدار عورتوں کا جو کرائٹیریہ ہیں دنیا بھر میں یہ ایک مرد کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے کوٹ بیرج ہوتی ہے چرچ میں جا کے ہوتا ہے تو پھر وہ انہی کے ساتھ وفادار ہوتی ہے انہی کے ساتھ اس کا خاندان چلتا ہے وہ کوئی سیکس ورکر نہیں ہوتی کہ جب جی چاہے کسی کو پکڑا دیا یا اس سے فرماش کی کہ تم جا کے بزار میں سے جاؤ اور جو سیکس ورکر ہے ان کو پکڑ پکڑ کے لیتے ہو اور یہ درندہ جہاں بیٹھا ہوا اس کو استعمال کرنے کے لیے اس لئے میں اس کو شرمناک کہا کہ اس شرمناک سوال کو سن کے مجھے اتنا برا لگا تو اس بچی کو کتنا برا لگا اس کو لگنا چاہیے اور اس کے بعد اس بندے کو اپنے گھر والوں کے بیچ میں بٹھا کے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا پلتا ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے توبہ طائب ہو آپ کے پاؤں پڑے معافی مانگے اور ایسے اپنے گھر میں کبھی کسی بہن کو آنے مت دیجئے گا ایسے لوگوں کو تو کبھی اپنی بہنوں ویسے اصولی طور پر آپ کو پتا ہے بہنوں کا جو محرم اور نامحرم کا جو رشتہ ہے بہنویوں کے معاملے میں اتنی شکایات ہے کہ یہ نظر کے گندے ہوتے ہیں ارادے کے گندے ہوتے ہیں تو ان کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے یہ تو بہنے کابونا ہے تو بہنوں کے یعنی اپنی سالیوں کے بچوں کے ساتھ یہ برا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایمان کی رمک پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے یا انہیں لگتا ہے کہ اس کو شکار کرنا آسان ہے بہت تکلیف تھے سوال تھا اور جواب دیتے ہوئے مجھے اس کے لئے نورمال لفظ نہیں مل گئے تھے میں نے جی چاہ رہا ہے کہ کوئی سخت سخت بات ان کے لئے کہی جائے لینے لگ ایک اور ترو تازہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس پاکستان حربل کا توفا پی آر پیکج اس کو کھونتے ہیں اس میں کیا ہے اور آپ کے سوالات اور بہت سارے جمعے دھیر انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہے میں اس میں توشی کرو گا کہ سب کے جو جوابات آ جائیں ہوا جیوا یہ کیا کہتے ہیں جاتی باہر کا وہ ہے توفا سردیوں میں چکے کہوا بہت یوسفل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے یہ ہے پی سی او ٹی اور یہ پاکستان حربل کا یہ نال حربز کا ہے پاورفل حربونل بیلس پی سی او ایس پی سی او ڈی اینڈ ویٹ لاؤس یہ بہت ہی شاندار کیا ہوا ہے اور ہنڈر پرشنٹ حربل ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں حربز ہیں سپیمنٹ ہے اور دن میں دو یا تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہوتا پورا اسکندر طریقہ بھی لکھا ہوا ہے وہ بچیاں جن کے ڈیز کا مسئلہ ہے جن کے ہرمون خراب ہے اور ان کے ڈیز نہیں آتے کسی بھی وجہ سے چھوٹی عمر سے بڑی عمر میں تو یہ ڈاکس آبان ان کے لیے بہت خاص چیز بنائی ہے بہت امدہ ہے یعنی جتنی دعائیں انہیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے چونکہ میرے پاس فیڈ بیک آتا رہتا ہے اور میں پھر ان کو بتا دیتا ہوں جب بھی آپ کو ایسا کام کرتے جس میں لوگوں کی زندگی اور ان کی صحت اور ان کا جسم اور ان کی آنے والی نسل کا رستہ ہوار ہو ذہر ایک سب ایک کانٹریبیشن اور ڈاکٹر ہونا ہی بڑی ایک کانٹریبیشن ہوتا ہے چھے جا کے آپ دوسروں کے مسائل صحت کے بھی حل کریں مستقبل کے بھی حل کریں پی سیو جو ٹی ہے اس کے دو سائزز ایک تو یہ سائز ہے دوسرا میں نے پچھلی تفہر چھوٹا سائز انہوں نے بھیجا تھا وہ بھی آپ کو دکھایا تھا اور نازہبز والوں کو بیٹا میری طرف سے بھی شکریہ کہیے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں ان کی لیے بہت امدہ چیزیں بناتے ہیں پیکنگ بیڈی اچھی ان کی کونٹینڈز اچھا ہے ہی ہے پیکنگ بہت اچھی ہے پرائس بھی بہت محکول ہے ویسے تو جو لوگ کہوا پینے کے شوقین ان کی لیے بھی اٹس ویڈی سودھی سودھنگ ایفیکٹرز کا اختر ابباس کو دیجئے اجازت اسلام